اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے دو میں آپ کو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے let's start the review ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازم بہت ہی کمال کے دھماکے دار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شانزے کے والد نے بات کر لی ہے شانزے سے شانزے کے رشتے کے نہیں اسے شادی کے حوالے سے بات کر لی ہے جس کے بعد شانزے تو صاف صاف انکار کر دے گا اس کے شانزے کے والد کو یہی کہے گا کہ نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شانزے سے شادی کرنے کا اور یہ بات لے کے شانزے بہت زیادہ حیران اور پریشان سے ہو جائے گا اپنے والد پر غصے ہوگے اور یہی کہے گی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی شانزے سے یہ سب کچھ باتیں کرنے کے لیے شانی بہت زیادہ sensitive ہے اگر وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کر لیے گا تو پھر بہت برا ہو جائے گا آپ نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے جس کے بعد شانزے کی یہ بات سنجھ اس کے والد کہیں گے کہ کیا کر لے گا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا کیا خود کو مار لے گا یہ بات سنجھے شانزے بہت پریشان ہو جائے یہ اپنے والد سے یہی کہے گی کہ اگر وہ مارے نہ مارے اپنے آپ کو اگر اس نے کچھ اپنے آپ کو کیا تو اس سے پہلے آپ کی بیٹی اپنے آپ کو مار لے گی اپنی جان لے لے گی یہ بات سنجھے شانزے کی والد ایک دم ہے انہوں پریشان سے ہو جائیں گے کیونکہ شانز ہے شانز ہے کیونکہ شانز ہے شانی سے بہت زیادہ دل و جان سے محبت کرتی ہے اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور زندگی گزارنے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے جس کے بعد شانزے بہت زیادہ دھونے کی کوشش کرے گی اور ایڈے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شانی ملے جائے گا جس کے بعد شانزے یہی کہے گی کہ تم میرے تم میرے ساتھ ایسا مت کرو اجنبی رویہ میرے ساتھ مت کرو میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی سہ نہیں سکوں گی شانزے کی یہ پاس ان کے شانی یہی کہے گا کہ ابھی تو آپ بڑے دعوے کر رہی تھی اور اتنے سے دیز میں آپ پریشان ہو گئی ہیں لیکن شانزے بہت سینسٹیو ہے شانزے بہت محبت کرتی ہے پہلی دفعہ اس نے کسی مرد پر بھروسہ کیا اس سے محبت کی ہے اگر شانی نے اس کا اعتماد بھروسہ توڑ دیا تو شان سے تو بکھر جائے گی بلکل ٹوٹ کر رہ جائے گی اور یہ سب کو شانی پریشان ہوگے برداشت نہیں کر پا رہا ہے شانی اپنے دوست سے مشورہ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی فیملی میمبر یعنی اپنی والدہ سے بات کرتا ہے تو اس کی والدہ یہی کہتی ہے کہ بیٹا آج جو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہارے یہ سب کو جو نوکری ہے جو پر گھر ملا ہے یہ سب کو جو ملا ہے اسی وجہ سے تمہاری بہن کے سسرال والے آئے ہیں اور ڈیٹ لینے کے لیے شادی کی ورنہ یہ سب کو اگر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ آتے خاور کی بہن اور اس کی والدہ یہ سب کو جو کر رہے ہیں وہ تمہاری جوپ اور اس گھر کو دیکھ کے ہی کر رہے ہیں یہ سب کو سن کے شانی اگدم پریشان ہو جائے گا جس کے بعد وہ شانی کی بات بتائے گا اپنی والدہ کو کہے گا کہ آپ نہیں جانتے اگر آپ جان جائیں گے کہ شان سے کیا چاہ رہی ہے اس کے بدلے میں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی جس کے بعد شانی کی والدہ یہ کہیں گے کہ اگر تمہاری جان مانگ رہی ہے کیا وہ جان بھی مانگتی ہے تو دے دو میں تو اس کے حسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتی یعنی دراما سے احرام جنون ناظن بہت زیادہ انٹسٹنگ کمال کا ٹوچ سے بھرپور ہو گیا ہے آپ کو یہ دراما ناظن کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر میں آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دی ریویو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازم بہت کمال کے دھماکے دار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شانزی کے والد نے بات کر لی ہے شانی سے شانزی کے رشتے کے نہیں اسے شادی کے حوالے سے بات کر لی ہے جس کے بعد شانی تو صاف صاف انکار کر دے گا اس کے شانزی کے والد کو یہی کہے گا کہ نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شانزی سے شادی کرنے کا اور یہ بات لے کے شانزی بہت زیادہ حیران و پریشان سے ہو جائے گا اپنے والد پر گسے ہو گئے اور یہی کہے گی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی شانزی سے یہ سب کچھ باتیں کرنے کے لیے شانی بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اگر وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر بہت برا ہو جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے جس کے بعد شانزی کی یہ بات سنجھ اس کے والد کہیں گے کہ کیا کر لے گا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا کیا خود کو مار لے گا یہ بات سنجھ کے شانزی بہت پریشان ہو جائے یہ اپنے والد سے یہی کہے گی کہ اگر وہ مارے نہ مارے اپنے آپ کو اگر اس نے کچھ اپنے آپ کو کیا تو اس سے پہلے آپ کی بیٹی اپنے آپ کو مار لے گی اپنی جان لے لے گی یہ بات سن کے شانزے کی شانزے کے والد ایک دم ہنو پریشان سے ہو جائیں گے کیونکہ شانزے شانزے شانی سے بہت زیادہ دل و جان سے محبت کرتی اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور زندگی گزارنے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے جس کے بعد شانزے بہت زیادہ دھوننے کی کوشش کرے گی اور ایڈ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شانزے مل گئے جائے گا جس کے بعد شانزے یہی کہے گی کہ تم میرے ساتھ ایسا مت کرو اور اجنبی رویہ مل ساتھ مت کرو میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی سہ نہیں سکوں گی شانزے کیے پاس ان کے شانی یہی کہے گا کہ ابھی تو آپ بڑے دعوے کر رہی تھی اور اتنے سے دیز میں آپ پریشان ہو گئی ہیں لیکن شانزے بہت سینسٹیو ہے شانزے بہت محبت کرتی اور پہلی دفعہ اس نے کسی مرد پر بھروسہ کیا اس سے محبت کی ہے اگر شانی نے اس کا اعتماد اور بھروسہ توڑ دیا تو شانزے تو بکھر جائے گی بلکل ٹوٹ کر رہ جائے گی اور یہ سب کچھ شانی پریشان ہو گئے برداشت نہیں کر پا رہا ہے شانی اپنے دوست سے مشورہ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی فیملی میمبر یعنی اپنی والدہ سے بات کرتا ہے تو اس کی والدہ یہی کہتی ہے کہ بیٹا آج جو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہارے یہ سب کچھ جو نوکری ہے جوب ہے گھر ملا ہے یہ سب کچھ جو ملا ہے اسی وجہ سے تمہاری بہن کے سسرال والے آئے ہیں اور ڈیٹ لینے کے لئے شادی کی ورنہ یہ سب کچھ اگر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ آتے خاور کی بہن اور اس کی والدہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ تمہاری جوپ اور اس گھر کو دیکھ کے ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ سن کے شانزے ایک دم پریشان ہو جائے گا جس کے بعد وہ شانزے کی بات بتائے گا اپنی والدہ کو کہے گا کہ آپ نہیں جانتے اگر آپ جان جائیں گے کہ شانزے کیا چاہ رہی ہے اس کے بدلے میں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو گئے جس کے بعد شانے شانی کی والدہ یہی کہیں گے کہ اگر تمہاری جان مانگ رہی ہے کیا وہ جان میں مانگتی ہے تو دے دو میں تو اس کے حسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتی یعنی ڈراما سے احرام جنون ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ کمال کا ٹوچس سے بھرپور ہو گیا ہے آپ کو یہ ڈراما ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیلگوں پریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ میں آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دی ریویو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازم بہت ہی کمال کے دھماکے دار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شانزی کے والد نے بات کر لی ہے شانی سے شانزی کے رشتے کے نہیں اسے شادی کے حوالے سے بات کر لی ہے جس کے بعد شانزی تو صاف صاف انکار کر دے گا اس کے شانزی کے والد کو یہی کہے گا کہ نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شانزی سے شادی کرنے کا اور یہ بات لے کے شانزی بہت زیادہ حیران و پریشان سے ہو جائے گا اپنے والد پر گسے ہوگی اور یہی کہے گی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی شانزی سے یہ سب کچھ باتیں کرنے کے لیے شانی بہت زیادہ سینسٹیو ہے اگر وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر بہت برا ہو جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے جس کے بعد شانزی کی یہ بات سنجھ اس کے والد کہیں گے کہ کیا کر لے گا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا کیا خود کو مار لے گا یہ بات سنجھ کے شانزی بہت پریشان ہو جائے یہ اپنے والد سے یہی کہے گی کہ اگر وہ مارے نہ مارے اپنے آپ کو اگر اس نے کچھ اپنے آپ کو کیا تو اس سے پہلے آپ کی بیٹی اپنے آپ کو مار لے گی اپنی جان لے لے گی یہ پاس ان کے شانزے کی شانزے کے والد ایک دم ہنو پریشان سے ہو جائیں گے کیونکہ شانزے شانزے کیونکہ شانزے شانی سے بہت زیادہ دل و جان سے محبت کرتی اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور زندگی گزارنے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے جس کے بعد شانزے بہت زیادہ ڈھوننے کی کوشش کرے گی اور ایڈ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شانزے مل ہی جائے گا جس کے بعد شانزے یہی کہے گی کہ تم میرے ساتھ ایسا مت کرو اجنبی رویہ میرے ساتھ مت کرو میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی سہ نہیں سکوں گی شانزے کی یہ پاس ان کے شانی یہی کہے گا کہ ابھی تو آپ بڑے دعوے کر رہی تھی اور اتنے سی دیز میں آپ پریشان ہو گئی ہیں لیکن شانزے بہت سینسٹیو ہے شانزے سے بہت محبت کرتی اور پہلے دفعہ اس نے کسی مرد پر بھروسہ کیا اس سے محبت کی ہے اگر شانی نے اس کا اعتماد اور بھروسہ توڑ دیا تو شان سے تو بکھر جائے گی بلکل ٹوٹ کر رہ جائے گی اور یہ سب کو شانی پریشان ہو گئے برداشت نہیں کر پا رہا ہے شانی اپنے دوست سے مشورہ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی فیملی میمبر یعنی اپنی والدہ سے بات کرتا ہے تو اس کی والدہ یہی کہتی ہے کہ بیٹا آج جو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہارے یہ سب کو جو نوکری جو پہ گھر ملا ہے یہ سب کو جو ملا ہے اسی وجہ سے تمہاری بہن کے سسرال والے آئے ہیں اور ڈیٹ لینے کے لیے شادی کی ورنہ یہ سب کو اگر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ آتے خاور کی بہن اور اس کی والدہ یہ سب کو جو کر رہے ہیں وہ تمہاری جوپ اور اس گھر کو دیکھ کے ہی کر رہے ہیں یہ سب کو سن کے شانی اگر پریشان ہو جائے گا جس کے بعد وہ شانی کی بات بتائے گا اپنی والدہ کو کہے گا کہ آپ نہیں جانتے اگر آپ جان جائیں گے کہ رشان سے کیا چاہ رہی ہے اس کے بدلے میں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی جس کے بعد شانی کی والدہ یہ ہی کہیں گے کہ اگر تمہاری جان مانگ رہی ہے کیا وہ جان میں مانگتی ہے تو دے دو میں تو اس کے حسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتی یعنی دراما سے احرام جنون ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ کمال کا ٹوش سے بھرپور ہو گیا ہے آپ کو یہ دراما ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی قیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ میں آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کروں میں آپ کو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دی ریویو ڈراما سے احرام جنون کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کے دھماکے دار ہونے والی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شانزے کے والد نے بات کر لی ہے شانی سے شانزے کے رشتے کے نہیں اسے شادی کے حوالے سے بات کر لی ہے جس کے بعد شانی تو صاف صاف انکار کر دے گا اس کے شانزے کے والد کو یہی کہے گا کہ نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شانزے سے شادی کرنے کا اور یہ بات لے کے شانزے بہت زیادہ حیران و پریشان سے ہو جائے گا اپنے والد پر گسے ہوگی اور یہی کہے گی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی شانزے سے یہ سب کچھ باتیں کرنے کے لیے شانی بہت زیادہ سینسٹیو ہے اگر وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر بہت برا ہو جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے جس کے بعد شانزے کی یہ بات سن جو اس کے والد کہیں گے کہ کیا کر لے گا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا کیا خود کو مار لے گا یہ بات سن کے شانزے بہت پریشان ہو جائے یہ اپنے والد سے یہی کہے گی کہ اگر وہ مارے نہ مارے اپنے آپ کو اگر اس نے کچھ اپنے آپ کو کیا تو اس سے پہلے آپ کی بیٹی اپنے آپ کو مار لے گی بہت زیادہ دل و جان سے محبت کرتی اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور زندگی گزارنے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے جس کے بعد شانزے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے گی اور اے ڈیر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شانزے مل ہی جائے گا جس کے بعد شانزے یہی کہے گی کہ تم میرے تم میرے ساتھ ایسا مت کرو اجنبی رویہ میرے ساتھ مت کرو میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی سین نہیں سکوں گی شانزے کی یہ پاس ان کے شانی یہی کہ کہ ابھی تو آپ بڑے دعوے کر رہی تھی اور اتنے سے دیز میں آپ پریشان ہو گئی ہیں لیکن شان سے بہت سینسٹیو ہے شانی سے بہت محبت کرتی اور پہلی دفعہ اس نے کسی مرد پر بھروسہ کیا اس سے محبت کی ہے اگر شانی نے اس کا اعتماد اور بھروسہ توڑ دیا تو شان سے تو بکھر جائے گی بلکل ٹوٹ کر رہ جائے گی اور یہ سب کو شانی پریشان ہو کے برداشت نہیں کر پا رہا ہے شانی اپنے دوست سے مشورہ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی فیملی میمبر یعن تمہارے یہ سب کو جو نوکری ہے جو پہ گھر ملا ہے یہ سب کو جو ملا ہے اسی وجہ سے تمہاری بہن کے سسرال والے آئے ہیں اور ڈیٹ لینے کے لیے شادی کی ورنہ یہ سب کو اگر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ آتے خاور کی بہن اور اس کے والدہ یہ سب کو جو کر رہے ہیں وہ تمہاری جوپ اور اس گھر کو دیکھ کے ہی کر رہے ہیں یہ سب کو سن کے شان سے ایک دم پریشان ہو جائے گی جس کے بعد وہ شان سے کی بات بتائے گا اپنی والدہ کو کہے گا کہ آپ نہیں جانتے اگر آپ جان جائیں گے کہ ش شان سے کیا چاہ رہی ہے اس کے بدلے میں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی جس کے بعد شانے شانی کی والدہ یہ کہیں گے کہ اگر تمہاری جان مانگ رہی ہے کیا وہ جان بھی مانگتی ہے تو دے دو میں تو اس کے حسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتی یعنی ڈراما سے احرام جنون ناظن بہت زیادہ انٹسٹنگ کمال کا ٹوش سے بھرپور ہو گیا ہے آپ کو یہ ڈراما ناظن کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنے تب تک کے لئے اللہ حافظ